شروعات ہوتی ہے مووی کی ایڈم سے جو بہوشی کے بعد اٹھنے میں خود کو بارٹ ٹپ میں دیکھتے ہیں خود کو اس جگہ پر دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے اور جلدی سے اٹھتا ہے اٹھنے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں بارٹ ٹپ کا پلک نکل جاتا ہے اور پانی کے ساتھ ایک نیلے رنگ کا لیکوڈ بھی بہت جاتا ہے آگے دیکھیں گے کہ وہ لیکوڈ کیا ہوتا ہے لائٹس آن ہوتی ہیں تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ڈاکٹر لارنس بھی تھے اور دونوں کسی پرانے اور میلے باثروم میں کسی زنجیر سے بندے ہیں اور دونوں کے سامنے ایک خون بھری لاش پڑی ہے جس کے ایک ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے ہاتھ میں ٹپ ہوتا ہے دونوں کو کچھ یاد نہیں کہ وہ یہاں کیسے پہنچے بعد میں دونوں کو ایک ایک کیسٹ ملتا ہے اور انہیں اس کے علاوہ ایک چھوٹی بولٹ اور چابی بھی ملتی ہے جس سے دونوں اپنی چین کے لاکھوں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں وہ کسی اور چیز کی چابی ہوتی ہے ایڈم ڈاکٹر لارنس کی مدد سے اس ٹپ کو لاش کے پاس سے اٹھا لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی کیسٹ کو سنتے ہیں کیسٹ میں انہیں کسی آدمی کی ڈسٹوٹڈ وائس سنائی دیتی ہے جو ایڈم کو بتاتا ہے کہ اس نے کافی لوگوں کی لائف کو برباد کیا ہے انہیں سیکرٹلی ریکارڈ کر کے اور آج وہ اسے ایک موقع دیتا ہے اپنی لائف کو صدارنے کا یا تو وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر سکتا ہے یا ہمت کر کے یہاں سے نکل سکتا ہے وہیں سیم وائس ڈاکٹر لارنس کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنی لائف کی اہمیت کو کبھی نہیں سمجھا سالوں سے اس نے اپنے پیشنٹس کو ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے مرنے کی خبر دی اور کیسا ہوگا جب وہ خود مرنے کی حالت میں ہوگا اگر وہ اپنی بیوی اور بچی کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو اسے ایڈم کو چھے بجے سے پہلے مارنا ہوگا اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے روم میں ہر طرف کلو چھپے ہیں اور اسے وہ ڈھونڈنا ہے ڈاکٹر لارنس کلو کو سمجھنے کے لیے کیسر پھر سے چلاتا ہے جہاں اسے سنائی دیتا ہے جو کہ دوسرا کلو ہوتا ہے اس کلو کے مطابق اسے ہارٹ کا نشان ٹوائلٹ ٹینک پر نظر آتا ہے ایڈم کو اس ٹوائلٹ ٹینک میں سے لوہے کو کاٹنے والی دو آریاں اور ڈاکٹر لارنس سے کھینچے ہوئے فوٹوگرافز ملتے ہیں اور وہ ان فوٹوگرافز کے بارے میں ڈاکٹر کو نہیں بتاتا دونوں آری کی مدد سے اپنی زنجیر کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ نہیں کرتا اسے میں ایڈم اس آری کو پھینک دیتا ہے جس سے اس کی آری اور نزدیک والی دیوار کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے وہاں ڈاکٹر لارنس بھی کوشش کرتا ہے زنجیر کو کاٹنے کی مگر وہ نہیں کاٹ پاتا انہیں سمجھاتا ہے کہ یہ آری زنجیر کاٹنے کیلئے نہیں بلکہ ان کے پیروں کو کاٹنے کیلئے ہے یہ ایک امتحان ہے ان کے لئے کہ کیا وہ خود اپنے پاؤں کی قربانی دے سکتے ہیں اس طرح کی حالات دیکھنے کے بعد انہیں یاد آتا ہے کہ انہیں قیدی بنانے والا اور کوئی نہیں ہے بلکہ جگزو ہے جس نے انہیں ایک مردر میں پھسانے کی کوشش کی تھی کچھ ماں پہلے اب ہم دیکھتے ہیں موی فلیش بیک میں جاتی ہے ڈاکٹر لارنس بتاتے ہیں کہ جگزو ان لوگوں کو شکار بناتا ہے جنگ کو اپنی لائف کی اہمیت نہیں ہوتی جو دوسروں کی لائف کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کے حساب سے جگزو ایک قاتل نہیں ہے وہ اپنے شکار کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مارتا بلکہ وہ اپنے شکار کو ایک گیم کر کے فیزیکل یا سیکالوجیکل ٹورچر کرتا ہے جہاں شکار سروائف کر لے تو انہیں لائف کی اہمیت سمجھ آ جائے جگزو کو اس مردر کی انویسٹیگیشن ڈیویڈ ٹیل کر رہے تھے اور مارک کے مردر سے ان کو ایک سپین ملا تھا جس میں ڈاکٹر لارنس کے فنگر پرمز تھے جس سے ان کا شاہد داکٹر پر جاتا ہے اور اسی لئے ڈاکٹر سے پوچھ تاج بھی کی جاتی ہے ڈیٹیکٹیوڈ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کہاں تھے جب مارک کا مردر ہوا تھا وہ اس وقت اپنے ہسپیٹل کی ایک انٹرن کو ملنے جاتے ہیں وہ یہ بات نہیں بتانا چاہتے تھے کیونکہ اس عورت سے ان کے ریلیشنز تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی وائف کو پتا چلے اور اسے یہ بات بتانی پڑتی ہے تک کہ وہ عرص سے بچ جائے وہیں جگزو کی ایک اور شکار ایمانڈا کو بلایا جاتا ہے اپنے کیڈنیپر کو پہچاننے کے لیے کہ جگزو ڈاکٹر خود تو نہیں مگر ایمانڈا پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ اس نے کبھی جگزو کے اصلی روپ کو نہیں دیکھا ایمانڈا ہیروین کا نشاہ کرتی ہے اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ نشاہ نہیں چھوڑ پاتی اس لئے جگزو اسے بھی اپنا شکار بناتا ہے وہ صرف پہلی عورت ہوتی ہے جو جگزو کے امتحان میں پاس ہو جاتی ہے موت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد اسے لگتا ہے کہ جگزو نے اس کی مدد کی ہے اپنی لائف کو صدارنے کے لیے وہ ڈرکس چھوڑ دیتی ہے اور اسی لئے اس کے دل میں جگزو کے لیے ہمدردی آ جاتی ہے مووی کی کہانی پھر سے ایڈم اور ڈاکٹر کی طرف جاتی ہے جہاں انہیں سمجھ آتی ہے انہیں لگتا ہے کہ ان دیوار کے اوپر لگے ہوئے گلاس کے پیچھے سے ان کو کوئی دیکھ رہا ہے کچھ دیر کے بعد باتو باتو میں ڈاکٹر لائرنس والٹ میں سے رکھے ہوئے فیملی کا فوٹو نکالتے ہیں اور ایڈم کو دکھاتے ہیں ایڈم کو ڈاکٹر کے والٹ میں اس کی فیملی کا کیڈنیپنگ فوٹو بھی ملتا ہے وہ اسے چھپا کر رکھتا ہے تاکہ اسے صدما نہ لگے اس کے علاوہ ایڈم کو اسی فوٹو کے پیچھے ایک ہنٹ بھی ملتا ہے جس کی مدد سے ایڈم کلو کے ایکس کو ڈون لیتا ہے ایکس کی مارٹ سے انہیں ایک ریڈ کلر کا چھوٹا سا باکس بھی ملتا ہے جس میں ایک سگرٹ لائٹر ایک فون کے علاوہ ڈاکٹر کے لیے ایک نوٹ بھی ہوتا ہے جسے وہ سمجھتا ہے کہ سامنے پڑی لاش کا بلڈ پوائزنس ہے اگر وہ چاہے تو سگرٹ کو اس بلڈ سے ملا کر ایڈم کو دے کر اسے مار سکتا ہے مگر وہ ایسا نہیں کرتا اور وہ سگرٹ کی وجہ سے ایڈم کو مرنے کا ڈراما کرنے کو کہتا ہے مگر جگسو کو پتا چال جاتا ہے اور ان کا پلین فیل ہو جاتا ہے وہیں ڈاکٹر کو اسی فون پر کال آتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی فیملی کو کڈنیپ کر کے رکھا ہے اس کے پاس کچھ ہی وقت ہے اپنے ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے یعنی کہ ایڈم کو ختم کرنے کے لیے اس کے علاوہ اسے کال پر پتا چلتا ہے کہ ایڈم ڈاکٹر کو پہلے سے ہی جانتا ہے ایڈم فوٹوگرافز کو دکھاتے ہوئے ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ اس پر نظر رکھنے کے لیے ڈیٹیکٹیو ٹیب نے اسے پیسے دیا تھے دوسروں پر نظر رکھ کر ان کی سیکرٹ فوٹو لینا ہی اس کا پروفیشن ہے ان میں سے ایک فوٹوگرافز کو دھیان سے دیکھنے کے بعد ڈاکٹر کو ان کے ہسپیٹل کا ایمپلائی ان کی ونڈو میں دکھائی دیتا ہے ڈاکٹر کو اب کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہی جکسو ہے جس نے اس کی بیوی اور بیٹی کو کڈنیپ کیا ہے جو اس پوری آپریشن کا ماسٹر مائنڈ ہے اور جو اسی کے گھر سے کیمرے کی مدد سے ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جب تک ڈاکٹر کو یہ ریالائز ہو گھڑی میں چھے بچ چکے تھے رول کے حساب سے ڈاکٹر نے ابھی بھی ایڈم کو نہیں مارا تھا اس لیے زیب ڈاکٹر کو کال کر کے بتاتا ہے کہ اب اس کی فیملی نہیں بچے گی اور یہ سب اس کی غلطی ہے فون پر گن کی آواز سننکا ڈاکٹر پاگل ہو جاتا ہے اس کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں ہوتا اس لیے ریوالور تک پہنچنے کے لیے اسے اپنے پاؤں آری سے کٹنے پڑتے ہیں اور ریوالور سے ایڈم کو شوٹ کر دیتا ہے وہیں زیب ڈاکٹر کی فیملی کو آری سے کٹنے کی کوشش کرتا ہے بہت ڈیٹیکٹیو ٹیپ انہیں بچا لیتا ہے زیب وہاں سے کسی طرح بھاگ جاتا ہے مگر ڈیٹیکٹیو اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسی جگہ پہنچتا ہے جہاں ایڈم اور ڈاکٹر کے عادے ہیں ڈیٹیکٹیو ٹیپ زیب کو عرص کرنے کی کوشش کرتا ہے پر فائٹ میں خود ہی مارا جاتا ہے ڈاکٹر نے وقت سے پہلے ایڈم کو نہیں مارا تھا اس لیے عرص دی رول کہہ کر زیب ڈاکٹر کو شوٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ ایڈم گن شوٹ کے زخم سے ہل کور ہو کر زیب پر اٹیک کرتا ہے اور اسے ٹوائلٹ کے ٹنک کے ٹھکن سے مار دیتا ہے دونوں اب زخمی حالت میں ہیں ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے مدد کے لیے اور ایڈم کو چھوڑ کر دسیڑتے ہوئے کسی طرح نکل پڑتا ہے ایڈم زیب کی لاش سے زنجیر کی چابی ڈوننے کی کوشش کرتا ہے اور اسے بھی اس کی پاکٹ سے ایک ٹیپ ملتا ہے یہ دیکھ کر وہ ایک دم حیران رہ جاتا ہے ٹیپ کو سننے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ زیب بھی جکسو کی گیم کا شکار تھا جکسو نے اس کی جسم میں پوائزن ڈالا تھا جس کے انٹی ڈوز کو پانے کیلئے اسے ڈاکٹر کی فیملی کو ختم کرنے کا کہا گیا تھا جیسے ہی ٹیپ اینڈ ہوتا ہے روم میں پڑی لاش اچانک اٹھ جاتی ہے جسے دیکھ کر ایڈم کے ہوش اٹھ جاتے ہیں وہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ جکسو کی تھی جس کا اصلی نام جان کریمر ہے جو ایک لاش بن کر پوری آپریشن کو مونیٹر کر رہا تھا مووی کی فلیش پیک میں دکھاتے ہیں کہ جکسو اور کوئی نہیں وہی کینسر پیشنٹ ہے جو ڈاکٹر لورنس سے ٹریٹمنٹ لے رہا تھا وہ اپنی کمزور آواز میں ایڈم کو بتاتا ہے کہ اس کی زنجیر کی چابی ہمیشہ سے اس بارٹ ٹب میں تھی جو ایڈم کو ریالائز ہوتا ہے کہ شروع میں جو نیلے رنگ کی چیز پانی میں بہگ گئی تھی وہ اس کی آزادی کی چابی تھی ایڈم زیپ کی گنسر جکسو کو شوٹ کرنے ہی والا تھا کہ وہ اس کو بجلی کے جھٹکے سے کمزور کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ ایڈم کچھ اور کر پا جکسو اسے اسی روم میں برنے کیلئے چھوٹ دیتا ہے اور اسی طرح فلم ختم ہو جاتی ہے